سو پاکستان ٹیم ناکابل یقین ناکابل اعتبار اور اس ٹرکٹ فارمیٹ جس پر ورلڈ کپ کھیرا جا رہا ہے نائنٹی ٹو کی طرح دوہدار انیس کا تو جہاں اس کا فارمیٹ ہم کہہ رہے تھے نا ایک جیسا ہے تو حیران کن طور پر سب کچھ یہ کیا ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا جا رہا ہے اور پہلے یہ بات کی بات لگ رہی تھی یہ برڈ سیپ کے میسیجز لگ رہے تھے میں بھی اگنور کر رہا تھا کہ ایسا بس ٹھیک ہے یہ چینج کریں ٹاپک کو لیکن جب اس انٹرنیشنل میڈیا اب ٹین سپورٹس کی بات کی جائے لیکن آپ بات کریں انٹرنیشنل رائٹرز کی عثمان سمیدین بھائی نے بھی اس چیز بائیلٹ کیا تو آج کی جیس لگتا ہے کہ اس تمام رائٹرز کی عثمان چیزنے کے بعد ایک اور اس بات کا مذہر ہے کہ اس نائنٹی ٹو اور ٹو تاؤن نائنٹین کی کمپیرزن کو آپ بلکل اب ایک روڑ نہیں کر سکتے آپ جتنے بڑے سلاس پر بن جائیں اب آپ کو یہ اس کو دھیان دینا پڑے گا اور پاکستان کی جیت ہے اگیس نیوزیلینڈ یہ سلسل کا نتیزہ ہے جو پاکستان نے دو ہزار انیس اور دو ہزار انیس اور دو ہزار انیس اور دو ہزار انیس سو بانوے کے بلکل بلکل کمپیرزن ہے لیکن یہاں پر یہ ضرور پر کہوں گا کہ پاکستان ٹیم نے آج ٹاوس ہانے کے بعد بھی بہت اچھی بالنگ کی اور سائنش آس ویڈی کے بالنگ اٹیک کے بعد جس ہم کی اٹیکنگ اپنے حضر کو رکھا یہ پاکستان کی پہلی جیت تھی اور اس کے بعد پھر جس اداس سے بابر آزم نے آج بیٹنگ کی ہے یہ دن بابر آزم کا تھا اور اس ورلڈ کپ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی بابر آزم کو ہو سکتا ہے اور آنے والا کل بھی بابر آزم کو ہو سکتا ہے وہ اتنے بڑے پلیئر ہیں ایک چیز ہی کمی تھی کہ میک سینش کریں بڑی ایننگ کیلیں اور بابر آج خود بھی جب سوئیں گے نا آج با سکون کی نہیں سوئیں گے اور ایک اور پراؤڈ سی کیا بات کی جائے اور آپ کو ایک سٹار ویڈن ٹورنمنٹ دوبارہ سے ملا یہ بہت پہلے سے سٹار بن سکتے تھے لیکن انجری کا پراؤنم تھا کچھ ان کے اور مسائل تھے لیکن آج انہوں نے بھی جو پارٹنرشپ کی ہے یہ پارٹنرشپ اور یہ حوصلہ یہ اعتماد بڑا سے چل سکتا ہے کیونکہ ورلڈ کپ جیسے سٹیج پر جب اتنا پریشور ہو اگر آپ یہاں پرفارم کر سکتے ہیں تو آپ دنیا کی کسی بھی میدان پر کسی بھی ٹی بے خلاف اور اتنی مشکل رکیٹ پر رنس کرنے کے بعد کسی بھی اور مشکل رکیٹ پر پرفارم کر سکتے ہیں سو آج کے میچ کے بعد اب پاکستان کی جو سیمی فانت تک رسائی ہے اس میں ایک ہرڈل ہے وہ ہے انگلینڈ کی اٹلیس کسی ایک میچ پر شکست دو کہ نیوزیلینڈ یا بھارت کے خلاف ہو سکتی ہے سو اتنی اچھی پرفارمس کے بعد پاکستان ڈیزرپ کرتا ہے کہ فورچن سیو اس لبریو کہتے ہیں نا وہ امیت پر دنیا قائم ہے دیکھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم اس اچھی کامیابی کے بعد اس اچھی کامیابی کی تصاصل کے بعد اب کسمت کے ساتھ کتنے آگے بڑھ سکتی ہے لیکن اس کے لیے میں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا